بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے یہ جو بڑا مہربان اور نہائیت رحملہ ہے اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے ویلکم ہے آپ کا میرے چینل کوکنگ وید مسکان پہ آج میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ ڈلیشیس، سوفٹ، ٹینڈر اور جوسی مٹن سٹیم کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کے کچھ ٹپس اور ٹرکس ہیں بہت ایزی ریسپی ہے اب آپ کو ران روست کروانے کی کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو کمرشل ریسپی بتانے لگی ہوں آپ اس کو جب فرس ٹائم بنائیں گے تو انشاءاللہ بار بار آپ کو اس کا بنانے کا ضرور دل کرے گا اور اتھنی ٹینڈر بنے گی نا کہ آپ جس کو بھی کھلائیں گے آپ کی تحریفیں ہونے والی ہیں بہت زیادہ تو ریسپی کو جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں فل ووچ کیجئے گا بہت مزے کی ریسپی ہے تو جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی سب سے پہلے میں نے یہاں پہ مٹن کی ران لے لی ہے مطلب کہ یہ میں نے ثابت ران نہیں لی اس کے میں نے پیسز کروا لیے تھے کیونکہ میں اس کو جاتا وہ پیسز میں بنانا چاہ رہی تھی لیکن اگر آپ اس کو ثابت بھی ران میں بنائیں گے تو بہت مزے کی بنے گی سیم ریسپی بنے گی لیکن میں نے اس کے پیسز کروا لیے ہیں تو جی اس کو اندر تک مسالی تار بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہم سٹپ کریں گے اس کے لیے ہم اس کے لیے ڈیڑھ یعنی کہ one and a half tablespoon نمک آئٹ کر دیں گے اور تین سے چار tablespoon آپ نے اس کے لیے سرکے آئٹ کر دینا ہے اگر آپ کو وہ سرکہ نہیں ہے تو آپ اس کے لیے lemon کا juice بھی آئٹ کر سکتے ہیں یہ optional ہے ان دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ کو آئٹ کر دیں تو جی اس کو ہم جو ہے اچھے سے جو ہے mix کر لیں گے سرکے اور نمک کے ساتھ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ اس کو کھائیں گے sometimes یہ ہوتا ہے کہ جو ران ہوتی ہے جو mutton seam ہوتی ہے وہ باہر سے تو بہت مسالے دار flavorful ہوتی ہے لیکن اندر سے جو تو ہوتا ہے وہ پھیکی رہ جاتی ہے مطلب کہ اس میں نمک فیل نہیں ہوتا نہ کوئی مسالہ فیل ہوتا ہے تو جی اگر آپ اس کو اندر تک نمک اس کا لگانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ اس کی ایک ایک بائٹ کا flavor لینا چاہتے ہیں تو یہ وہاں step آپ نے ضرور کرنا ہے اس کو mist نہیں کرنا تو سب سے پہلے ہم اس کو نمک اور سرکہ لگا کے رکھ دیں گے تقریبا میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی ایک گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں اس کا color بھی change ہو گیا ہے اور اس کا جو excess water ہے وہ ہم waste کر دیں گے ایک گھنٹے کے بعد ہم ان pieces کو shallow fry کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ deep fry بھی کر سکتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کوئی shallow fry سے جب کام ہو رہا ہے تو پھر deep fry کرنے کی کیا ضرورت ہے تو جی ہم اس کو گرما گرم تیل کے اندر add کر دیں گے اور آپ نے اس کو color آنے تک brown color آنے تک اچھے سے بھکا لینا ہے کوئی یہ جو ہے پبندی نہیں ہے کہ آپ نے جو flame کو ہے وہ low رکھنا ہے یہ medium رکھنا ہے آپ اس کو high flame پہ بھی cook کر سکتے ہیں ہم نے just جو ہے اس کو half cook کرنا ہے اور اس پہ ہم نے color لے کر آنا ہے اب میں آپ کو اس کی side change کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں اس طرح سے جب color آجے تو آپ نے اس کی side کو ہے وہ turn کر دینا ہے اچھے جی اس کی جو یہ ایک side پکنے میں time لگا ہے وہ تقریباً 4 سے 5 minute لگا ہے یہاں پہ جو flame ہے وہ medium to high ہے اور اس کو 5 minute لگے ہیں اور اس کے یہ جو color ہے وہ change ہو گیا ہے 5 minute کے بعد میں اس کی side change کر رہی ہوں اس کو دوسری side سے بھی ہم 5 minute کے لیے پکا لیں گے medium to high flame کے اوپر بہت زیادہ بھی high flame مت کیجے گا مطلب medium سے تھوڑی سی high ہو جائے اس پہ یہ اچھا سا color آکے اور بن کے ready ہو جائے گا total اس کو گوش کو بننے میں جو ہے وہ 10 minutes لگے ہیں fry ہونے میں اس کے بعد ہم جب اس نے اس کا crust آجے اس کا color آجے تو آپ نے اس کو dish out کر لینا ہے جب تک کہ یہ جو ہے وہ تھنڈی ہو جاتی ہے تب تک ہم اپنا masala ready کر لیتے ہیں marination کا masala کے لیے میں نے یہاں پہ جو ہے وہ آدھا cup دہی لے لیا ہے دہی آپ کا تھک ہو تو بہتر ہے اگر نہیں بھی ہے تو جل سکتا ہے کام کوئی مسئلہ نہیں ہے one teaspoon میں اس کا ن persecuted کھٹ کر دوں گے half teaspoon میں اس کا نگے کالی مش کا powder ایٹ کروں گی one teaspoon میں اس کا نگے لسن 1 muitos teaspoon میں اس کا نگے جہفیل اور جاویتری کا powder ایٹ کریں ہیں 1 ? 1 Élk después ہم اس کا نگے گرم masala powder ایٹ کریں گے 1 till oneپ Ruby 1 فurm میں اس کا نگے لائل مش کا powder ایٹ کروں گی 1س اگر لائل مش کا powder ایٹ کریں گی And farONE 1 first tees اپون سے تھوڑا سا کم ہم اس کے اندر food color add کریں گے میں نے orange food color add کیا ہے 1 teaspoon ہم اس کے اندر چلی sauce add کر دیں گے 1 teaspoon ہم اس کے اندر soya sauce add کر رہی ہوں 1 tablespoon میں اس کے اندر چلی garlic sauce add کر رہی ہوں یہ ketchup نہیں ہے sauce ہے اور اس کے بار یہاں پہ 1 tablespoon میں اس کے اندر tomato ketchup add کر دوں گی بس ہمیں اتنی ہی مسالے شاہی ہیں اب ہم اس کو اچھا سا mix کر لیں گے ہمارا جو marination کا مسالہ ہے وہ الحمدللہ سے ready ہو چکا ہے اور آپ یقین کریں اتنے مزے کی بنے گی نا کہ آپ بس ایک دفعہ بنائیں اور آپ نے مجھے اپنا feedback ضرور دینا ہے کہ آپ کی یہ mutton steam کیسی بنی انشاءاللہ زبردست بن کے ready ہوگی تو جی یہاں پہ جو تھا وہ اچھے سے تھنڈا ہو چکا تھا مطلب اتنا اچھے سے تھنڈا ہو چکا تھا کہ ہم اس پہ مسالہ لگا سکیں 80% تک جو بھی تھنڈا ہو جائے گوشت مطلب کی جو ہم نے fry کیا تھا اس کے بعد آپ اس پہ marination کر سکتے ہیں اب ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس کے اندر مسالہ اٹ کر دینا ہے اور آپ اس کو اچھے سے جو ہے وہ اس کے اوپر لگا دیجئے کیونکہ یہ pieces ہیں mutton کے وہ اچھے سے تھنڈے ہو چکے ہیں اور آپ جب اس کے پر مسالہ اپلائے کریں گے تو یہ اچھے سے اپنے اندر observe کر لے گا اور آپ کو کوئی بھی محنت نہیں کرنے پڑے گی اچھے جی میں اس کو overnight کے لیے فریشمنٹ رکھ دوں گی لیکن اگر آپ اس کو جلدی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کم سے کم اس کو دو سے تین گھنٹے تک مسالہ ضرور لگے رہنے دیجئے گا اس کے بعد آپ اس کو بنائے گا تو جی اب یہ next ہے آ گیا ہے میں نے اس کو فریشمنٹ رکھ دیا تھا مسالہ اچھے سے رچ چکا ہے اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے نیچے فوائل پیپر لینا ہے اس کے اوپر ہم بٹر پیپر لے لیں گے بٹر پیپر پلیس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہمارے pieces ہیں مٹن کے وہ آئٹ کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارا مسالہ ہوگا جو ہمارا مرینیشن کا مسالہ ہے ایکسٹرا وہ ویسٹ نہیں ہوگا وہ اندر ہی رہے گا اور ہمارا جو گوشت ہے وہ بہت زیادہ فلیور فل کافی زیادہ تینڈر اور جوسی بن کے ریڈی ہوگا تو جی اب ہم بٹر پیپر کو کر دیں گے کلوز اس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے کور کر دینا ہے اور پھر ہم اس کو فوائل پیپر کے ساتھ بھی اچھے سے اس کو بھی فول کر دیں گے اور اس کو ہم بند کر دیں گے اچھے سے آپ نے اس کو بند کر دینا ہے بلکل اس طرح سے اور اگر آپ سب میری چینل پر نیو ہیں اور اگر آپ لوگ میری ویڈیو واش کر رہے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ریسیپی پسند آرہی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا تو جی یہاں پر ہم نے اس کو کور کر دیا ہے کور کرنے کے بعد آپ نے اس کو الٹانے نہ ہے الٹانے کے بعد ترن کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک دو سورا کر دینے چوری کی مدد سے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ ریلیز ہوتا رہے ہم جب تک جب ہم اس کو سٹیم کریں گے تو جو گوشت کا پانی ہوگا وہ ریلیز ہوتا رہے گا تو جی پریشو گوکر میں میں نے تقریباً دو کپ دو کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے اس کے اندر پانی آئٹ کر دیا ہے خوشپو دینے کے لیے میں نے اس کے اندر ایک دارشینی کا ٹکڑا اٹ کیا ہے ایک بادیان کا پھولا اٹ کیا ہے اور دو کڑی پتہ اٹ کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سٹیمر کو پلیس کر دیں گے پلیس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ فوائل پیپر کو اٹ کر دیں گے اب ہم پریشو کو کر دیں گے بند اور اس کے پر ہم لگا دیں گے ویسل سٹارٹنگ کے پانچ سے سات منٹ آپ نے اس کو ہائی فلیم کے پر پکانا ہے جیسے ہی اس کی ویسل بولنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے اس کو بلکل ہی لو فلیم پر کر دینا ہے جیسے کہ دم کی آنچ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو اچھے سے پکاتے رہنا ہے تقریبا اس کو پکنے میں ایک گھنٹہ چالیس منٹ لگیں گے آپ نے اس کو بلکل دم بلی فلیم پر پکانا ہے اگر آپ اس کا زبردست سا جو ہے وہ فلیور چاہتے ہیں ٹینڈر چاہتے ہیں جوسی چاہتے ہیں اور سوفٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو تقریبا ڈیر گھنٹے کے لیے بلکل دم بلی آنچ پر پکانا ہے اب آپ دیکھیں الحمدللہ کتنی ٹینڈر جو ہے وہ بوٹی بن کے ریڈی ہو چکی ہے الحمدللہ اس وقت اتنی زیادہ گرم تھی کیونکہ میں نے ابھی ابھی کھولا ہے اور یقین کہ میرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا لیکن اتنی سوفٹ اتنی ٹینڈر اور جوسی بن کے ریڈی ہوئے کہ آج میری تعریفوں کے پل جو تھے وہ بنی جا رہے تھے اور انشاءاللہ آپ اس کو جب بھی ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور آپ کے سب گھر والے بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے اور آپ نے مجھے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے سو فرنڈز ام شور آپ کو میری ایسی پی ضرور بسند آئی ہوگی اگر آپ سب کو میری ایسی پی بسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اس پر کمنٹ کریں اللہ تعالی ہم سب کی دستہ خان میں برکتیں ڈالیں ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکس فور وچنگ میری ویڈیو اللہ حافظ